اس وقت روح ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم دس کروڑ مغربی پاکستانی یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانے مسلمانوں کی کلمہ گوہوں کی گئیں اور ہزار ہوں اسمتیں لوٹیں اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئیں پھر بھی ہمیشہ سکھوں کے پاس اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر اور کیا کیا ہے ہم نے چھے آلیس پرس ہو گئے اس کہاں اسلام ہو گئے لہٰذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا آم آدمی قرآن نہیں پڑھتا قرآن جانتا نہیں ٹھیک ہے اپلی ہے کچھ نہ کچھ اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہوں اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں بھارت کے مسلمانوں نے جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں نماز جنادہ فرض کفایہ چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرح سے ادا ہوگی کسی نے بھی نہیں پڑھ لی تو سب مجرم ہو جائیں گے بستی کے سب لوگ مجرم ہوں بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں کھلے نعرے لگ رہے ہیں مسلمان کے دو اسٹھان پاکستان یا قبرستان تیسرا کوئی جگہ نہیں دنکے کی چوٹ کہا ہے بابری مسجد کے بعد ہم ساری مسجدیں گرہ دیں گے ہندوستان کے دن کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑے دنکے کی چوٹ اعلانی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ نعرے تو نمالوں کب سے لگ رہے ہیں اور نمالوں کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وہاں ہی کرتا رہا ہوں کہ کیا وہاں ہو رہا ہے لیکن ہمارے تو کان پر جونے ہی ریگتی ہمارے تو وہی دھندے ہیں وہی کاروبار ہیں اپنا بزنس ہے اس کے سارے مسئلے ہیں اس کی اپنی بلڈگیں ہیں اپنی موٹریں ہیں اپنے ٹیلی ویژن ہیں اپنے کئی کئی کورسز کے دنرز ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہمیں بحث کیا اسلام سے تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیٹ رہی اس کا جرم ہمارے کندے پر یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا میں تو دو اور دو چار کی طرح ثابت کر سکتا انہوں نے فرضے کفایہ ادا کر دیا اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابوالکلام آزاد مولانا مدنی جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے انکویسٹنیبل کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر انہوں نے کیا کہا تھا یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمان آنے ہند کو تین حصوں میں تقسیم کر دو گے تین میں کہا تھا دو میں نہیں تین میں حالانکہ بداہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا نا دیکھیں یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ پچیس برس سے زیادہ یہ دو خطے یک جا نہیں رہ سکتے اور پچیس برس کیا سوہ چومیس برس میں ٹوٹ گیا پاکستان پچیس برس پورے نہیں ہوئے اور ان کے الفاظ تھے یہ کہ پچیس برس سے زائدی جمع نہیں رہ سکتے سوہ چومیس برس میں ختم ہو گیا سولہ دسمبر انیس سو ستر کو پاکستان ختم ہو گیا ہو گیا کی نہیں ہو بارحال نوٹ کرنے کی بات تھے ہم نے کیا کہا تھا میں بھی مسکن بھی کی تھا میں نے بھی نعرے لگایا ہے چاہے غیر شعوری دور تھا ہائی سکول سٹیونٹ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ فلک شگاف نعرے لگائے ہیں اور روائے وقت کا پرچا انتظار کرتے تھے سٹیشن پر کھڑے ہو کر ہسار ریلوی سٹیشن کے اوپر کے اب گاڑی آئی اور اب روائے وقت لیا اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لئے ہم کیا کہا کرتے تھے ہجی نہیں دو طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لئے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی وہ سارے خواب کان گئے ہیں وہ تو حرن ہوئے وہ دو طرف کا جپہ تھا وہ تو ختم ہوا اس لئے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں وہ تو کھل گئی نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر آدم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر آدم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے اس کے وزیر آدم نے مشترکہ بیان دے دیا یہ بھی نہیں آنا چاہیے یہ حال ہے ہمارا حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی کوئی سیاسی نہیں ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا اس نے کہا نہیں آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گی نہیں دیا تو وہ جو تھا دو طرف سے جب فا وہ تو سنی قطر میں کھل گیا جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا یہ ملک بنا اسلام کے نام پر اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا اسلام سے قدداری کی لہٰذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں یہاں تو اب اتھنیک اور ریجنل اور نمالوں کس کس قسم کی اور لنگویسٹک جو ہیں نیشنلیٹیز ہیں نیشنلیزمز ہیں وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی ایک قوم مسلم قوم ہندو کے مقابلے قریب تو ختم ہوئی اور حال کیا ہو گیا ہے اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے بیہارت نہیں گئے تھے کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی انیس سو پندرہ میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گیا آپ کیا کر رہے ہیں مندر گرا دیئے یہاں بڑی بہادری کا کام کیا مندر گرا دیئے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اسلام تو اجازت نہیں دیتا آپ کسی اور کے جرم کی صدا کسی اور شخص کو نہیں دی سکتے ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں یہ لوگ ذمی وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں لیکن ہمارے تصور سے اسلام کی تصور سے ذمی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ان کی عبادت گاہوں کی افادت کا ذمہ ہے ہمارا ایک بڑی بہادری کی ہے ذرا سوچ یہ تو سہی کیا دنیا نے سوچا ہوگا اور نتیجہ کیا نکلا اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف ختم ہو گئی جو انہوں نے کیا دس گناہ تم نے کر لیا ایک مسجد گرائی ہے تم نے اتنے سو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ تو معلوم نہیں سو گرائے ہیں کتنے گرائے ہیں بارال جتنے مندر تھے تم نے گرائے دیئے فرق کیا ہے ایک کردار ہے تمہارا ایک ہی تمہارا اخلاق ہے ایک ہی تمہارا میار ہے کوئی فرق ہی نہیں بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ توڑا ہے دنیا کی آنکھوں میں جھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فورن منسٹری جو حسن ریزائن کیا ہم نے مان لیا ہم نہیں کر سکے ہم مجبور رہے حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے بلکہ ان کی ملی بغت سے ہوا ہے لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فورن استفادے دی آمن اس کی ختم پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی تین اور صوبوں کی توڑ دی وہ تو سرخ روح ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہیں ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں ہمارا ایک دستور ہے دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے وہاں پہ صوبائی حکومت ہی اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی سپریم کورڈ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے ہے سب جھوٹ سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا اندر خالے ملی بھگت تھی لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے نادر پرویز کا تو نام آیا ہے اخبار میں خبر تھی ہم نے بھی پڑھی تھی فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاڑا لے کر جو ہے وہ منظر گرانے کے لیے چلے یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیٹ رہی ہے بیٹ رہی ہے میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں پر شد بیان کیا تھا رہا ہے میرا تاثر اور وہ ہے اصل میں وہ لاس سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں رو پوشت تھے اپنے ہوارین کے ساتھ تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں وہ ایک علیہ دا بات ہے کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ ایٹ اور یہ میرا گوشت ہے کھاؤ اور اس کو کہتے ہیں وائن کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا ڈالاک پیو ڈرنگ اور یہ میرا بلڈ میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچھلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا ہے پھر بات ختم ہو گئی میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گئی وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا عرام حاصل ہے جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں جو معاشق اس کی کوسٹ پر ہے اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں گل چھرے اڑا رہے ہیں یہاں جس کے پاس دو پیسے ہو گئے برقہ اتار کے اس نے پھیک دیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا شد ذریعہ تھا چار پیسے ہوں اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور میک اپ صحیح کیا ہوا تو پھر برقے کی چیز ضرورت ہے اور میں نے شاید سنایا آپ کو مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں تو ایک گھرانے کی اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تحجد گدار کئی لڑکیاں تھی بہنیں ایک ہی تقریباً عمر دو سو سے ایک ڈیڑے سال کی کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میں نے تو برقے سمیت کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقے کے میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا کبھی بغیر برقے کے کبھی برقے سمیت صاف جواب دیا میں ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں دارس صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقہ پہل لیتی ہیں اور جب ہمیں موقع موقع ملتا پھر ہم برقہ کا ایک کو پہل لیتی ہیں تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقہ ہے کہ کپڑے میلے ہیں میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقہ پہل لیتی یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت اب وہاں جو اوفیشل فگرز ہیں ایک ہزار بارہ سو کتنے ہیں لیکن کم سے کم دس ہزار آدمی اور اب یہ چین ہے فسادات کی کل کے اخبار میں عمدباد کی تھی کبھی کہیں ہیں کبھی کہیں ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ تبصر یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈمنٹلزم is on the rise یہ جو کچھ ہوا ہے جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرائیا گیا ہے ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہے ہیں کانگریس کے لیے اب اپنی جان بچانی مشکل ہے اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کومنیسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل دی سکتے ہیں اور کومنیسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیرے اثر جو اپنی اکنومک پالیسیز چیل کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں لیکن یہ ڈائیلیمہ ہے فنڈمنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو یہ تو اعباد سبائی ہمارا اپنا کیا دھرائے یہ انیس سو پچیس یہ جو دوسری جماعتیں ہیں وی اچ پی ہے یہ اس کی ایک زیلی تنظیم ہے جیسے جماعت اسلامی کی زیلی تنظیم ہے اسی طرح کی زیلی تنظیم ہے آر ایسس خود کبھی نہیں آئی پولیٹکس میں اور دو مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہندوستان میں چونکہ آر ایسس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو ایس ایسی نیٹ کیا تھا انیس سوڑ تالیس میں جی پارٹی وز بینڈ اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ امرجنسی کا اس میں بھی پارٹیز انہیں بین کی تھی آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ اوبر کر آئی ہے وہ اور آج یہ سب کے سب وی اچ پی والے بی جے پی والے یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے اور مسلمان کیا کر سکتا تھا کوئی ریزنمنٹ کی ہزاروں سے اکڑا اور پولیس والوں نے بھولے ہیں وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی بی بی سی نے بھی پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے ایک دن میں تین سو آدمی بومبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے وہ پولیس فائرنگ سے ہوا کیسے مقابلہ کر لیں فوج کا کیسے کر لیں پولیس کا کیسے کر لیں اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیٹ رہی ہے وہ تو بیٹ رہی ہے جو ہم پہ گدری سو گدری مگر شبہ ہجنا اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے جو ہم پر گدری گی کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے ہندوستان ٹوٹ جائے گا وہ تو ٹوٹے گا لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آفر ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ یہ جو لکیر کھیچی ہوئی یہ سرحت کی یہ بچا لے گی جبکہ اصل مجرم تم ہو میں ہوں آپ ہیں جنہوں نے ان کی کوسٹ پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائیں ان کا خون پی رہے ہیں یہاں پر عیشگاہوں کے اندر ہم ہیں اصل مجرم تو اہم در حقیقت وہ عذاب الہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمان آن عرب نمبر دو مسلمان آن پاکستان لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں روئیں گڑ گڑائیں فیصلے کریں زندگیوں کو بدلیں انفرادی توبہ جب نہ ہوگی تو اجتماعی کیسے ہو جائے گی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہماری بیماری کیا ہے وہ کر دے میں بیٹھا رہا ہوں میں تو اپنے دھندے اپنی دکان اپنا کاروبار اپنی فرم اپنا پروفیشن میں تو اس سے نہیں لوں گا اور لوگ کر دیں بہت کریں گے کوئی توڑھے چندے دے دیں گے بس بہت ہے باقی ہمارے احش ہمارے کاروبار ہمارے پروفیشن ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں کیسے ممکن ہے پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں کسی کو امیر مان لیں اس کا حکم مان لیں جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے ارس کیا وہاں کیا ہوتا ہے رسس کے اندر اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈیکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے اور لازم چل رہا ہے پچیس لاکھ اس وقت ان کے والنٹیئرز ہیں پورے ہندوستان کے ہمارے ہاں جماعتوں پر سپلٹ ہو رہی ہے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور ورنہے محاذ ایک روڑے اور جمع کر کے لیکن سب کو معلوم ہوتا کہ یہ سب جمع ہوتے ہیں پورنے کے لئے